السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو امران عباس لینڈ سرویر چینل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا یہ ہم نے الائنمنٹ جو ہے کر لی تھی چیننج لگا لی تھی اب ہم آف سیٹ کیسے لگائیں گے یہ چیننج جو ہے ان کو ورٹیکل کیسے کریں گے ریڈیوز کو چھوٹا بڑا کیسے کریں گے بہت ہی کام کے فیچر ہیں جو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ان کی سیٹنگ جو ہے ہم کس طرح کریں گے تو اس کے لیے بینہ دیر کیے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم آف سیٹ جو ہے وہ کس طرح لگائیں گے ہم اس لائن کو سیلیکٹ کر لیں گے سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم جو ہے ہوم میں چلے جائیں گے ہوم میں جانے کے بعد یہ اوپر میں آ جاتا ہے الائنمنٹ الائنمنٹ کے بعد ہم آ جائیں گے create offset alignment تو create offset alignment میں آنے کے بعد یہ دیکھیں الائنمنٹ کا نام ہمارے پاس لکھا ہوا ہے تو اس میں ہم یہ باقی چھوٹ دیں گے فرام سٹارٹ جو ہے یہ چیننج لکھی ہوئی ہے انڈ چیننج لکھی ہوئی ہے ایک کلومیٹر کا ہمارا روڈ ہے تو یہ نمبر آف آف سیٹ لیفٹ جو ہے نا یہاں پہ اگر آپ دو لیفٹ میں لگانا چاہتے ہیں آف سیٹ تو آپ دو لکھیں گے ایک ایک لگانا چاہتے ہیں فیلال میں ایک ایک لگاتا ہوں اور یہ میں جو ہے یہ پانچ پانچ میٹر پہ لگاتا ہوں آف سیٹ تو یہ آف سیٹ جو ہے میرا لیفٹ سائٹ میں لگے گا پانچ میٹر آپ آف سیٹ چینج بھی کر سکتے ہیں ایک سائٹ میں پانچ ہے ایک میں چھے ہے تو آپ اس طرح بھی ویلیو رکھ سکتے ہیں کیونکہ میرے روڈ کے دونوں سائٹ میں پانچ میٹر آف سیٹ ہے تو میں ان کو پانچ کر دیتا ہوں پھر یہ نیچے سائٹ میں نن ہی رہنے دیں پھر الائنمنٹ سٹائل آف سیٹ رہنے دیں یہ یعنی کچھ بھی چھیڑنا نہیں ہے اور آپ نے اوکے کر دینا تو جیسے ہی اوکے کریں گے اور یہ دیکھیں یہ ہمارے آف سیٹ جو ہے یہ لگ کے آگے ہیں تو یہ تو تھے ہمارے اس طریقے سے آف سیٹ لگنے ایک اور آپ کو بڑے کام کی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے پاس یہ اگر سرفس بن گئی ہے سرفس بننے کے پاس آپ صرف ایک ایک کلک کرتے جائیں جتنے بھی اس کے اندر آپ کے دو تین روڈ ہیں وہ آپ کے بن جائیں گے اور ان کا جو ہے ہمارے پاس ڈیٹا جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا تو اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے آپ چاہتے ہیں ایک روڈ ادھر اپنی مرضی سے اور بنانا تو اس کے لیے سرفس بنی ہوئی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ہم چلتے ہیں ہوم میں ہوم میں چل کے یہاں پہ alignment میں alignment creation tool پہ تو یہاں پہ آپ نے صرف جو ہے یہ نام چینج کرنا ہے روڈ کا یہ آپ کو آگے بتاؤں گا اس کا کیا فائدہ تو میں اس کو جے ایف ون رکھ دیتا ہوں روڈ یہ start station ایسے ہی ہونا چاہیے باقی ساب سیم رہے گا اوکے کریں گے اور یہ ribbon ہمارے پاس کھولا آئے گا پہلی triangle پہ ہم agent agent with curve کر کے فرد کریں یہ روڈ ہم نے یہاں سے start کرنا ہے تو اب آپ کو کوئی بھی line وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے poly line تو یہاں پہ ہم اس road کو ہتم کرتے ہیں right click کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ساری کی ساری چینل جو ہے یہ لگی آگئی ہے اب آپ چاہتے ہیں کہ ایک اور road بنانا یہاں سے لے کے یہاں تک تو اس کے لئے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا اس کو بند کرتے ہیں دوبارہ جو ہے پھر home میں پھر alignment میں جا کے alignment creation tool میں دوبارہ بس صرف آپ نے نام چینل کرنا ہے اب میں اس road کا نام رکھ دیتا ہوں JF2 کیونکہ آگے ہم جو ہے اس کا data ہمیں یہ یہ road کا چاہیے پورے کا پورا profile بنی تو اس لئے نام چینج کرنا وہ لازم ہے باقی اوکے کر دیں پھر یہ ribbon کھولے گا پھر tangent tangent with curves کریں گے اور یہاں سے لے کے فرد کرو یہاں تک ہم ایسے ایسے جا رہے ہیں اور یہ road لگانا ہے بنانا ہے ہم نے اور جیسے ہی right click کیا اور یہ بھی road ہمارا ایک click سے بن گیا ساری کی ساری چینل جو ہے وہ لگی ہوئی آگے اب ہم main road پر ہی جو ہے وہ کام کریں گے کہ اس میں کچھ changing ہے یہ جو line ہے یہ green والی line اس line کا color کیسے change کرتے ہیں اس کے بعد یہ جو ہے یہ radius والی جگہ arc والی جگہ اس جگہ کا color کیسے change کرنے ہیں اور یہ جو اوپر میں extra line ہمیں نظر آ رہی ہے اس کا color وغیرہ ہم کیسے setting کرتے ہیں اگر آپ کو کرنا پڑے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو select کرنے کے بعد alignment جو ہے نا edit alignment style میں چلے جانا ہے edit alignment style میں جانے کے بعد display میں جائیں گے تو یہ line ہے ہمارے پاس اس کا color جو ہے ہم first کریں یہ والا رکھنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو ok کر دیں گے پھر یہ curve آ گیا curve جو ہے یہ والی جگہ تو اس کا color ہم change کرنا چاہتے ہیں یہ میں blue رکھ دیتا ہوں تو اس کو میں یہاں پہ ok کرتا ہوں یہ بھی ہمارے پاس یہ on میں ہے اس کے بعد یہ ہم لے لیتے ہیں line extension یہ جو curve کے اوپر میں یہ جو line بڑی ہوئی ہے نا road کے باہر یہ ہوتا ہے تو اس کا color جو ہے ہم yellow کر دیتے ہیں اس طرح تو سب کو میں ابھی apply اور ok کرتا ہوں باقی آپ same رہنے دیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ color change ہو کے آگئے ہیں یہ دیکھیں یہ یہاں پہ پہلے green color تھا سیدھی line کا ابھی ہمارے پاس یہ magenta color آگیا اس کے بعد یہ جیدر میں ہماری جو curve ہے اس area کا color blue آگیا یہ جو باہر میں line جا رہی ہے اس کا color جو ہے اور آگیا پھر یہ دیکھیں یہ last میں یہ same اسی طرح ساری arc جو ہیں ان کا color change ہو گیا line کا color change ہو گیا اس طریقے سے اگر آپ color change کرنا چاہتے ہیں تو یہ method تھا اب ہم جو ہے وہ کیا کریں گے یہ تو ہو گیا color change کرنا اب ہم یہ challenge پہ بات کرتے ہیں یہ جیسے لکھا ہوا نا zero plus two hundred ہاں یہ radius جو ہے اس کو چھوٹا بڑا کرنا یہ curve کو setting کرنا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو آپ نے کیا کرنا اس line کو select کر لیں select کرنے کے بعد اب یہ نیچے جو ہے edit alignment geometry لیکن آپ کے جو چیز کام کی ہے بہت زیادہ وہ ہے edit alignment label لیکن edit alignment geometry کے بعد میں اس کو discuss کروں گا تو اس کو آپ نے edit alignment geometry جو ہے اس کو آپ نے click کر لینا ہے اور یہ last میں یہ جو pencil ہے نا بنی یہ green alignment grid view اس کے وہ آپ نے click کرنا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس پورے road اس کی اکیلا جو road میں نے select کی ہے اس کی detail آگیا وہ کہہ رہا ہے یہ constraint جو ہے نا یہ اس نے لکھ ہے پھر اس نے یہ data جو ہے لاک کیا ہو ہے تو اس کے بعد یہ ریڈیس دیئے ہوئے ہیں two points length دی ہوئی ہے تو ان میں یہ جو radius ہے نا ان کو ہم change کر سکتے ہیں جیسے میں جو ہے یہاں سے ایک radius ہے وہ change کر کے ریڈیس کو change کر ہوں تو میں اس کو 90 تھا تو میں 85 کر دیتا 85 جیسے ہی کرنے کے بعد دیکھیں تو میں کسی جگہ کلک کیا تو پی سی کی چینج پہلے تھی 0 پلس 189 ابھی آگی 0 پلس 191 یعنی آپ اپنی مرضی سے ریڈیس جو ہے اس میں change وہ ہمیں ادھر سے مل جاتی ہے اس کے بعد delta angle ہے یہ مل جاتی ہے پھر یہ card length یہ بھی change کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے manual میں تو یہ 70 لکھا ہو ہے تو 80 کرتا ہوں تو دیکھیں ادھر بھی change ہوگی میں 80 کر دیا اپنی مرضی سے 80 0 یہ کر سکتی ہے اگر آپ کو fix جو ہے دیتا ہے کہ اتنا ہی card length رکھنی ہے اتنا ہی degree of curvature رکھنا ہے تو آپ یہاں پہ fix کر سکتے ہیں یہ 18 ہے تو میں اس کو 22 کرتا ہوں 22 کر کہ آپ کو جیسے ہی change کر کہ بتاتا ہوں جیسے click کر دیکھیں یہ پی سی کی پھر change ہو گیا ہمارے پاس 0 plus 194 ہو گیا تو اس طریقے سے آپ جو ہے یہ سارے کا سارا data اپنی مرضی سے change کر سکتے ہیں یہ تو تھا ایک چیز اب ہم چلتے ہیں جو آپ کے مزید کام کی چیز ہے اس کے اوپر پھر آپ اس line کو select کریں اس کو میں ابھی مزید چھوٹا کر دیتا ہوں تا کہ آپ کو صحیح طریقے سے نظر آجائے اس line کو آپ کسی بھی ایک جگہ سے select کریں right click کریں اور edit alignment label میں چلے جائیں یہاں پہ جانے کے پاس یہ دیکھیں یہ یہ اں پہ لکھا ہے major station 20 تو چیننج لکھی ہوئی نظر آرہی ہے 20 میٹر پہ تو آپ یہاں سے 50 میٹر بھی کر سکتے ہیں یعنی آپ 50 میٹر پہ چاہیے جتنے بھی length پہ چاہیے تو آپ وہ کر سکتے ہیں پھر لکھا منر station tick تو یہ tick ہے نا اس کو 10 پہ tick لگی ہوئی ہے لیکن ساتھ میں چیننج نہیں لگی ہوئی تو میں اس کو پانچ کرتا ہوں اس کے بعد میں اس کو apply کرتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس تو وہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی میٹر پہ لگی ہوئی ہیں چیننج تو یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں 0 پلاس 150 تو میں نے 50 کر دیا تو دیکھیں آگے والی چیننج 0 پلاس 200 آگی ہے باقی 55 میٹر پہ صرف وہ ٹک لگ کے آگی ہیں تو اس طریقے سے ہم یہ بھی چینج کر سکتے ہیں پھر میں اس کو کلک کرتا ہوں رائٹ پھر edit alignment label میں چلتے ہیں اور میں اس کو دوبارہ 20 ہی لکھ دیتا ہوں یہ ہمارا آگیا وہ جو ہے اس کو apply اور یہ دیکھیں دوبارہ ہمارا وہ 0 140 0 160 20 20 میٹر پہ چینج لگیا گیا ٹین ٹین میٹر پہ ٹک لگیا گیا چینج نہیں لکھی اب جو ہے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ آفسیٹ والی لائن کے اندر لکھا ہوا آ رہا تو اس طریقے سے ہم print لیں گے تو صحیح نہیں لکھا ہوا آئے گا میں چاہتا ہوں کہ اس جگہ پہ لکھا ہوا باہر میں آئے تو اس کو آپ نے کیسے چینج کرنا ہے میں اس کو پھر select کرتا ہوں right click کرتا ہوں تو ہم چلتے ایڈیڈ alignment labels میں وہاں پہ جانے کے بعد ہم یہ دیکھیں یہ 20 اس کے آگے یہ pencil ہے اس کے اوپر آپ نے click کرنا ہے اس کے بعد یہ ایسے ہے نا سب سے نیچے والا perpendicular with tick کر دیں اوکی کر دیں apply کر دیں اور یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ لکھا ہوا آگیا اس طرح لیکن پھر بھی یہ line کے اندر ہے offset والی line کے اندر ہے تو یہ ہمیں صحیح طریقے سے نظر نہیں آئے گا اس کا color بھی change کر دیتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا پھر آپ یہ line جو ہے وہ آپ select کریں edit alignment label میں جائیں یہ pencil اس کے اوپر click کریں پھر یہ try angle ہے اس کو کھولیں edit current selection جو ہے وہ آپ کریں اس کے بعد یہ ایسا کھول جائے تو آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے text height یہ ہم change کریں گے یہ آپ 8 meter رکھ دیں ایک ہی دفعہ میں ساری changing کروں گا پھر یہ rotation angle ہے 270 degree آپ رکھ دیں اس کے بعد bottom center یہ لکھا ہوا ہے اس کے بعد نیچے y offset یہ بھی 8 meter رکھ دیں same رکھ رکھ تا کہ آپ کو یاد رہے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس کا color change کرتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس color آگیا color جو ہے ہم green کر دیتے ہیں اس کے بعد یہ نیچے ایک ہمیں نظر آئے گا gap جو ہے 0.00 کر دیں اس کے بعد اوکے کر دیں apply کر دیں یعنی پہلے apply کر نا پھر اوکے پھر اوکے تو یہ دیکھیں یہ ہماری چینل جو ہے وہ ساری لکھی ہوئی آگیا 0.00 0.00 0.20 اس طریقے سے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اس سے بھی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا حیاء رکھئے گا حدا حافظ